پہلا برامدی آرڈر ملنے پر بھارت حسد جلن اور تشویش کے جذبات کا شکار ہو گیا بھارت ابھی تک ہلکا لڑا کا تیارہ تجاز تیار نہیں کر سکا اور لڑائی کے قابل بنانے کے لیے مزید ایک سال درکار ہے اسی بارے میں ریپورٹ دیکھئے نیشنل پارس ایر شو میں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو پروک کے لیے پیش کیا اور بین اڑک مامی آرڈرز کے ہوتیم کے سب موڈور خالد محمود نے ایر شو کے داران تصدی کی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی برامد کا پہلا معاہدہ ہو گیا ہے اور خریدار ایک ایشیا ملک ہے پاکستان کا بنائے ہوا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ہلکے وزن کا ہے جس کی رفتار آواز سے دو گناہ تیز ہے اور پچپن ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کے قابل ہے بھارت بھی تیارہ سازی کی میدان میں قدم رکھ چکا ہے لیکن ابھی تک اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی بھارتی ایر فورس کو تیجاز تیارے کی تکمیل کے لیے مزید ایک سال درکار ہے بھارتی ایر فورس میں اس وقت پینتیس لڑاکہ سکوارنز ہیں جبکہ اس کی طلب چوالیس لڑاکہ سکوارنز ہیں بھارتی ایر فورس کا تیجاز مارک ٹو کا منصوبہ ابھی تو ڈیزائن کی حد سے آگے نہیں بڑھ پایا اور اس کے لیے اسے غیر ملکی شراکت دار کی بھی ضرورت ہے اس لڑاکہ تیارے کے منصوبے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دو ہزار بیس ہے جو بھارتی فضائیہ کو پوری ہوتی نظر نہیں آتی بھارتی فضائیہ کی ضروریات کے لیے چھتیس مہنگے رافیل تیاروں کی خریداری کی ڈیل بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور دو سال سے پہلے رافیل تیارے بھارت کو ملنا ممکن نہیں اس صورتحال میں پاکستان کے جی اف تھنڈر تیارے کی کامیابیوں نے بھارتی فوجی حکام کی نیندیں اڑا دی ہیں